اپنے خون پسینے سے اس بنجر زمین سے پیار کی کمپلے مانگی تھی اس زمین نے بھی مجھے پیار کا جواب پیار سے دیا تھا گزشتہ دنوں اپنے خالق حقیقی سے مل جانے والے سینئر ادکار مسود اختر انڈسٹری میں کبھی نا پر ہونے والا خلا چھوڑ گئے چھے دہائیوں تک اپنے فن کے جلوے بخیرنے والے مسود اختر ہر فن مولا تھے وہ ادکاری کے ساتھ ساتھ ڈریکشن اور سکرپ رائٹنگ کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں انڈسٹری میں یونیووسٹی کا درجہ دیا جاتا تھا ہر کوئی ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کرتا تھا اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا تھا مسود اختر کی فنی زندگی کھلی کتاب کی مانت تھی جس سے ہر کوئی واقف ہے تہم ان کے نیجی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں مسود اختر نے اپنی زندگی میں کتنی شادیاں کی ان کے کتنے بچے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ویراست میں کیا چھوڑا یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں مسود اختر نے ساٹھ کی دہائی میں اپنے کریئر کا آغاز کیا انہوں نے ریڈیو میں صداکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری کی جس کے بعد وہ تھیٹر، ٹی وی اور فیم کے ساتھ منسلک ہو گئے انڈسٹری کے ساتھ ان کا سفر چھ دہائیوں پر محیط رہا مسود اختر نے اپنے کریئر کے عروش پر گھر والوں کی مرضی سے شادی کی ان کی شریک حیات ان کی فنی اور ذاتی زندگی کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی مسود اختر نے اسی کی دہائی میں بھرپور عروش دیکھا وہ فلموں کے ساتھ ساتھ ڈراموں میں بھی دکھائی دینے لگے عام طور پر ڈیریکٹرز مسود اختر کی وجاہت اور شخصیت کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں ہیرو اور معاون کرداروں میں کاسٹ کیا کرتے تھے لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ویلن کے روپ میں دکھائی دینے لگے مسود اختر نے ویلن کے کردار کو اس طرح خوبصورتی سے نبھانا شروع کیا کہ وہ ہیرو سے زیادہ ویلن کے طور پر مقبول ہو گئے جس کے بعد ڈریکٹرز نے ان کے لیے فلموں اور ڈراموں میں ویلن کے کردار لکھنا شروع کر دیئے اس کے علاوہ مسود اختر کریکٹر رولز میں بھی نظر آئے جو بلا شبہ ان کی وارسٹیلیٹی کا مو بولتا ثبوت تھا انہوں نے بادشاہی سے لے کر غریبی والے سب ہی کردار ادا کیے وہ پشتون ہونے کے باوجود دوسری زبانیں ان کے لہجے کے مطابق بولنے میں مہارت رکھتے تھے فلم انڈسٹری میں روزے اول سے یہ رواز رہا کہ جو اداکار شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتا تھا تو اس کے معاشقے پنپنا شروع ہو جاتے وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود ساتھی اداکاراؤں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں مصروف ہو جاتا جس کی وجہ سے اس کی ذاتی زندگی برباد ہو جاتی اور پھر یہ نہوست اس کے کریئر کو بھی آگ لگا دیتی پاکستان کے کئی سپر سٹار اس وجہ سے زوال کا شکار ہوئے مسود اختر جو بیقت وقت خوبصورت مرد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے مقبول اداکار بھی تھے انہوں نے فلم انڈسٹری میں رہتے ہوئے اپنا دامن ہر طرح کے سکینڈل اور معاشقوں سے محفوظ رکھا انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ وفا نبھائی اور ان کے ہوتے ہوئے کبھی اپنا دل کسی اور جانب نہیں لگنے دیا انڈسٹری کی رنگینیوں میں بڑے بڑے نام ڈوبے مگر مسود اختر موجزاتی طور پر محفوظ رہے مسود اختر کو اللہ پاک نے ایک بیٹے اور تین بیٹیوں سے نوازا جن کی پرورش مسود اختر نے عالی انداز میں کی انہوں نے اپنی خاندان کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم دلوائی اور انہیں معاشرے کا بہترین فرد بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہر باپ کی طرح مسود اختر کے دل میں بھی اپنے بیٹے کے لیے کئی خواب تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا عدکاری میں ان کے نام کو آگے بڑھائے لیکن جلد ہی انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کا بیٹا علی رضا عدکار بننے میں دلچسپی نہیں رکھتا جس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو مجبور نہیں کیا اور اسے زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق فراہم کیا مسود اختر نے انڈسٹی سے منسلک رہتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دی اور یوں وہ اپنی ذمہ داریوں سے فری ہو گئے کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنے بیٹے علی رضا کی شادی دھوم دھام سے کی جس میں رشتہ داروں کے علاوہ ساتھی فنکاروں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی چند سالوں میں مسود اختر کے گھر پوتوں اور نواسوں کا ڈھیر لگ گیا جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک نئی بہار آ گئی اور یوں ان کا زیادت ہر وقت اپنے پوتے نواسوں کے ساتھ گزرنے لگا مسود اختر کی فنی مصروفیات جیسے جیسے کم ہوتی چلی گئیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگے ان کے نواسے اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کے سر کے برابر آنے لگے حتیٰ کہ ان کے بڑے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہونے پر یوں لگتا جیسے یہ آپس میں مامو بھانجا ہونے کی بجائے سگے بھائی ہیں مسود اختر اپنی زندگی پر سکون انداز میں گزار رہے تھے کہ اکتوبر دوہزاری کیس میں ان کا اکلوتا بیٹا علی رضا علالت کے باعث دم توڑ گیا مسود اختر جو بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے ان کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا انہوں نے اپنے بوڑے اور ناتلہ وجود کو اکٹھا کیا اور اپنے بیٹے کے میت کو کندہ دے کر لہد میں اتارا جس کے بعد ان کے اندر جینے کی امید ختم ہو گئی اس موقع پر ان کی تین بیٹیاں ان کے شوہر نواسے نواسیاں پوتے بہو اور ان کی بیوی ان کی دل جوئی کے لیے ان کے پاس موجود تھی لیکن بیٹے کا غم کسی طرح سے کم نہ ہوا اور وہ اس غم میں گھلتے چلے گئے مسود اختر نے تیس پینتی سال قبل لاہور کے علاقے گلشن راوی میں اپنا گھر بنوایا تھا جہاں وہ آخری دم تک موجود رہے اس گھر میں ان کے بچوں کا بچپن اور لڑکپن گزرا اور اسی گھر سے ان کے بیٹے کا جنازہ بھی اٹھایا گیا مسود اختر بیٹیوں کی شادی کر دینے کے بعد اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہے تھے پچھلے سال بیٹے کی وفات کے بعد ان کا گھر سنسان ہو گیا مسود اختر نے فلم انڈسٹری میں اس وقت روش دیکھا جب اداکاروں کو انتہائی کم معافضہ دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے سرمایہ جمع نہ کر سکے یہی وجہ ہے کہ مسود اختر نے کوئی بھی جائداد نہیں بنائی اور نہ ہی ان کے بینک اکاؤنٹس میں کوئی بیلس تھا ان کا علاج بھی حکومتی سطح پر کروایا گیا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں مالی مشکلات کا سامنا تھا لیکن خوددار ہونے کی وجہ سے انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے وہ جس حال میں بھی رہے خوش رہے انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کئی بار اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا ذکر کیا لیکن کبھی کچھ مانگنے کی جرت نہ کی عام طور پر والدین کی نشانی ان کی اولاد ہوتی ہے مسود اختر کی دل عزیز نشانی ان کا بیٹا تھا جو بڑھاپے میں انہیں اپنی موت کے صدمے سے دوچار کر گیا اور پھر بیٹے کے غم میں سلگتے مسود اختر بھی گزشتہ دنوں اللہ کو پیارے ہو گئے باپ بیٹے کے چلے جانے کے بعد اب ان کے نشانی کے طور پر ان کے نواسے نواسیاں اور پوتے موجود ہیں جو کہ ان کے نام کو زندہ رکھیں گے وہ کہیں بھی جائیں گے تو اپنے تعرف میں مسود اختر کا نام ضرور شامل کریں گے مسود اختر تھے جنہیں شو بیز میں یونیورسٹی کا درزہ حاصل تھا ہر کوئی ان سے فیضیاب ہونے کی خواہش رکھتا تھا جس نے بھی ان کے ساتھ کام کیا وہ سیکھے بغیر نہیں گیا وہ سب کو سکھاتے تھے اور سب ان سے سیکھتے تھے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار مسود اختر کو حکومت پاکستان نے تمغے سے نوازا حالانکہ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں سو ایوارز دیے جاتے تو وہ بھی کم تھے کیونکہ وہ ان سب سے بہت بڑے اور انچے تھے اللہ پاک مسود اختر کو جوار رحمت میں جھگا دے اور ان کے اہل خانہ کو سبر و جمیل عطا فرمائے آمین ہم پہاڑوں کے رہنے والے لوگ بیٹھیوں کے بارے میں کوئی غلط غلط نہیں کہتے اس لیے کہ ہمارے نبی پاک کو بیٹھییں بہت عزیز تھیں وہ ان کا اترام کرتے تھے موسیقی